I'm Alia, you're watching Breaking Barriers یاد رکھیے گا کوئی نیشن جس چیز پر انویسٹ کرتی ہے وہیں سے اس کو فروٹ ملتا ہے یعنی کوئی قوم دنیا کی کوئی نیشن جہاں پر اپنی انویسٹمنٹ کرے گی جس چیز پر وہ اس کے لیے فروٹ فول ثابت ہوگا آگے چل کر یہ بات میں کیوں کر رہی ہوں یہ آپ کو جب میں بات کروں گی تو اس سے اندازہ ہو جائے گا آج میرے پاس دو ٹاپکس ہیں پروگرام کے پہلا ٹاپک جو ہے اس کے دو حصے ایک خبر کا تعلق پاکستان سے اور ایک کا تعلق انڈیا سے پہلے میں آپ کے سامنے انڈیا والی خبر رکھے جاتی ہوں ٹھرٹی سیون یئرز اولڈ مسٹر پراغ اگروال فروم انڈیا has been appointed as a CEO of Twitter ٹوٹر کے نئے CEO کا نام بھارت کے پراغ اگروال جو ہیں ان کا لیا جا رہا ہے کہ اب وہ اس کے CEO بن چکے ہیں چیف ایکزیکٹیو آفیسر ٹوٹر جو کہ ٹیک کمپنیز میں سے دنیا کی بڑی کمپنیز میں سے ایک بہت بڑا نام ہے اور یہ بہت ہائی فائی ڈیزگنیشن ہے کیونکہ اس وقت دنیا پہ ٹیک کمپنیز ہی رول کر رہی ہیں یاد رکھیے گا اس سے پہلے ٹوٹر کے CEO مسٹر جیک ڈورسے تھے جیک بہت ہی پاپولر ہیں اور وہ صرف ٹوٹر پہ کام ہی نہیں کر رہے تھے اتنے عرصے سے CEO کے طور پر بلکہ وہ اس کے فاؤنڈر بھی ہیں انہوں نے اسٹارٹ کیا تھا ٹوٹر جیک ڈورسے نے جب سٹیپ ڈاؤن کیا تو انہوں نے اپنے جو ای میل کی ورکرز کو اور جو بھی ان کے ساتھ ان کے کولیگز ہیں اور اس کے علاوہ لوگوں تک جو پیغام پہنچا وہ یہ کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے پراغ اگروال کی لیڈرشپ کی کوالٹیز کو دیکھتے ہوئے سٹیپ ڈاؤن کیا ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ کام اب کر سکتے ہیں اچھا اس سے پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ جو جیک ڈورسے ہیں اس کی اوپر کیونکہ وہ دو کمپنیز کو چلا رہے ہیں دو کمپنیز کی سی ایو ہیں تو وہ صحیح طریقے سے نہیں دیکھ پا رہے ہیں اور یہی وجہ تھی کہ اس کرٹیسزم کو فیس کرنے کے لیے جیک نے ابھی کچھ دن پہلے سپیسز کا آگاز کیا تھا انہوں نے انٹروڈیوز کروائی تھی سپیس ٹوٹر پر اور کافی وہ پاپلر ہو رہی تھی سپیس جو فیچر ہے وہ بہت پاپلر ہوا ہے اور لوگ یہاں پر اکٹھے ہو کے سپیسز پہ اپنے آپ کو انٹروڈیوز کرواتے ہیں دوسرے سے بڑے بڑے ایشیوز جو ہوتے ہیں گروپ کی صورت میں اس کی اوپر گفتگو ہو رہی ہوتی ہے ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود جو ظاہر ہے کہ کمپنی کے اندر کی یا جو بھی اتھارٹیز ہوتی ہیں ان کی طرف سے پریشر تھا اور یہی وجہ ہے کہ جیک اب سٹیپ ڈاؤن کر گئے انہوں نے یہ کہا کہ میں بہت اداس ہوں لیکن ساتھ میں یہ کہا کہ میں بہت خوش بھی ہوں مسٹر پراغ اگر وال جو ہیں انہوں نے ممبائی کے ٹیکنالوجی انسٹیٹیوٹ آف ممبائی جو ہے وہاں سے تعلیم حاصل کی جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ جو اس کی فاؤنڈیشن تھی وہ پندیت نہروں نے رکھی تھی لیکن جو ہمارا اس وقت بات کرنے کی جو آپ کہہ لیجئے مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں جو ٹیک کمپنیز رول کر رہی ہیں ان سب پہ انڈیا کے سی ای اوز لگے ہوئے ہیں صرف ٹوٹر کی بات نہیں ہے گوگل کے سی ای او سندر پچائی بھی انڈین ہے اس کے علاوہ ویمیو کے سی او انجلی سود بھی انڈین ہی ہے پھر آپ چلیے آگے مائکرو سوفٹ کے سی ای او مسٹر ستیا بھی انڈین ہے آئی بی ایم کے اروند کرشنن بھی انڈیا سے ہیں ایڈوپ کے مسٹر نارائن سی او انڈیا کے ہیں اور اس کے علاوہ وی ایم ویر مسٹر راگو وہ بھی انڈیا کے ہیں ویمیو کو اب میں نے بتا دیا انجلی سودے اور اس کے علاوہ گوگل کلاوڈ پھر یہ کہ پالو آلٹو نیٹ ورکس نیٹ ایپ اور سیلیکون ویلی آپ سیلیکون ویلی میں آپ جائیے آپ دیکھئے گا کہ وہاں پہ بڑی تعداد جو صرف ہائی ڈیزگنیشن پہ تو ہیں ہی ہیں لیکن بڑی تعداد ورکرز کی بھی جو ہے آپ کو پتا چلتا ہے کہ ان کا تعلق بھارت سے ہے پاکستان کے جو لوگ ہیں آپ کو بہت کم دور دور نظر آئیں گے اور ہائی ڈیزگنیشن پر تو بہت ہی کم میں نے آپ کو ہی بات کہی تھی کہ جو نیشن جس چیز پر انویسٹ کرتی ہے اس کا فروٹ اس کو آگے چل کر ضرور ملتا ہے اسی چیز کا پاکستان کا واقعہ آپ کے سامنے رکھے دیتی ہیں میں نے کہا تھا نا کہ ایک تعلق ایک خبر پاکستان کی خبر یہ ہے کہ جس پیس سے پہلے ہم نے بات نہیں کی لیکن حالانکہ وہ بڑی پبلش ہو رہی ہے بڑی اس کے پر بات کی جاری ہے وہ یہ ہے کہ کے پی کے میں چار سندہ جو شہر ہے وہاں پر ایک بڑے مجمنے ایک موب نے حملہ کر دیا پولیس سٹیشن پر تھانے پر دھاوا بول دیا اور وہاں پر آگ لگا دی اور بڑی تعداد میں گاڑیاں بھی جل گئیں اور ہوا کیا تھا کہ وہ آدمی کو ڈھونڈ رہے تھے وہ آدمی کون ہے میں آپ کو اس کی تصویر دکھائے دیتی یہ ہے وہ آدمی اب آپ ذرا اس کی جوتی اس کے پاؤں میں اس کے کپڑے یہ ملائزہ کیجئے یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی ایسا آدمی ہے جس نے کوئی بہت بڑا جرم کر دیا اور اس کو لوگ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں شہر کے تو ہوا کچھ یوں کہ ان لوگوں کو شہر کے لوگوں کو شک تھا کہ اس نے اس کے پر جو الزام آیا کہ اس کے پاس کوئی پیجز کوئی صفحات جو تھے اس کے پر کچھ لکھا ہوا تھا جو اس نے جلا دیئے اور اس نے تو گستاخی کی اور اس وجہ سے وہ اسے ڈھونڈ رہے تھے کہ اسے پکڑ کے مار دیں حالانکہ ان کو یقین ان کو کوئی پروف نہیں تھا ان کے پاس کہ اس نے ایسا کیا ہے اور ظاہر ہے کہ اس سے پوچھا گیا تو اس نے یہی کہا ہوگا کہ میں نے نہیں کیا جس طرح کی تمام واقعات میں ہوتا ہے یا جو بھی ہے لیکن وہ اس کو ڈھونڈ رہے تھے اس کو پکڑ کے مار دیں وہ ان کو نہیں ملا انہیں پتا چلا کہ وہ پولیس نے پکڑ لیا اس کو اور اس کو ایک ایسی جگہ رکھ دیا کہ جہاں پر وہ محفوظ رہی یعنی ان تک نہ پہنچ سکے تو انہوں نے کہا اچھا ایسی کی تیسی پولیس ہمارے سامنے کیا انہوں نے پولیس سٹیشن پہ ہی دھاوا بول دی انہوں نے کہا اور وہاں پہ یہ کچھ ہوا ہے جس کی تمام فٹیجز خبریں اور تصویریں ویڈیوز پوری دنیا میں جا رہی ہیں میرے پاس میرے لیکن میں دکھاؤں گی نہیں آپ کو نہ تصویریں نہ وہ کوئی فائدہ نہیں نا اس کا وہ دکھانے کا میں نے آپ کو بتا دیا کیا ہوا اور اس آدمی کی جو ہے پرنمنٹلزم میں بنیاد پرست جو لوگ ہیں ان کا ذہن سازی کرنے میں اور یہی کچھ ہم پڑھاتے رہے اور اسی میں جو ہے ہم نے انویسٹ کیا ہم نے انویسٹ ٹیکنالوجی میں نہیں کیا ہم نے سپیس کے کاموں میں کوئی پروگرامز میں انویسٹ نہیں کیا ہم نے ایڈوکیشن میں انویسٹ نہیں کیا ایڈوکیشن بجٹ اٹھا کے دیکھ لیجئے تب سے لے کر اب تک ذرا کہ ایڈوکیشن بجٹ ہمارا کیا رہا ہے آج تک اور ہم نے کتنی پریفرنس دیئے اپنے ملک میں تعلیم کو ایڈوکیشن کو تو ہم نے جس ٹیس پر انویسٹ کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں اور انہوں نے جس ٹیس پر انویسٹ کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں اس وقت پوری دنیا پر ٹیک کمپنیز پر جو ہے وہ ان کا راج ہے بھارت اس وقت رول کر رہا ہے اور ہم جو ہیں ہمارے ایسٹ کیا ہیں وہ بھی آپ کے سامنے دیکھ لیجئے یہ ایک تصویر چل رہی ہے کہ جو ہمارے ایسٹس ہیں وہ یہ ہیں ہم نے یہ ایسٹس بنائی اپنے اور جو ان کے ایسٹس ہیں وہ یہ ہیں تو دونوں کو آپ کمپیر کر لیجئے ہم کمپاریزن کر لیجئے آپ دیکھیں ہمارے تو بہت بڑے احساسیں ہیں نا ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ الیکشن بھی لڑیں گے اور انہوں نے جو ہے وہ پاکستان کو آگے لے کر چلنا ہے بالکل تب ہی تو ہم ان کو اس طریقے سے جو ہے وہ آگے لائم لائٹ کر رہے ہیں ان کو آگے لے کر آ رہے ہیں آگے بڑھا رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ آگے بڑھنا ہے اور یہی لے کر چلیں گے ہماری نسلوں کو آگے اور ابھی تک ہماری جینریشنز کو یہی لے کر چلیں دیکھیں نا ہم نے جو جنگ ہے رشیہ والی اور وہ ساری جہاد کی جنگ ہم نے لڑی نا ہمارے ملک میں تو تب ہی تو یہ سٹویشن ہے اس وقت تو ہم نے انویسٹ کیا جس چیز پر اس کا ہمیں پھل مل رہا ہے اور انہوں نے جس چیز پر انویسٹ کیا ان کو ان کا پھل مل رہا ہے تو ابھی بھی ٹائم ہے سوچ لیجئے کس چیز پر انویسٹمنٹ کرنی چاہیے اور آگے پچاس سال کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری بھی جو اگلی جینریشنز ہیں فورٹی فٹی یارز کے بعد وہ آگے دنیا کی تمام ہائی ٹیک کمپنیز جو ہیں ان کے پر رول کریں تو پھر اس کے لیے ایڈوکیشن پر انویسٹ شروع کر دیجئے اور جس پر ابھی ہم انویسٹ کرتے آئے ہیں اور کر رہے ہیں ان پر انویسٹ نہ کیجئے ہم ادم کل ادم یہ جو سب چیزیں ہیں ان پر انویسٹمنٹ چھوڑ دیجئے کیونکہ اس پر جو ہے پھر یہی ہمیں پھل ملے گا جو ابھی مل رہا ہے ایک تو یہ خبر جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی اچھا جو پراغ اگر والے ہیں اس کے حوالے سے بڑی ایک فنی قسم کی ظاہر ہے کہ آپ جانتے ہیں ایسا کچھ ایشو ہوتا ہے تو فوراں ہی سوشل میڈیا پر تو ایسی چیزیں شروع ہو جاتی ہیں میمز اور تصویریں آ رہی ہیں جس طرح میں نے دیکھا کہ گنگنا جو ہیں وہ بیٹھی ہوئی ان کے پاس انہیں کہہ رہی ہیں کہ تم فوری طور پر پہلے میرا ٹویٹر اکاؤنٹ جو ہے وہ کھولو پھر اسی طریقے سے جو فارمر پریزیڈنٹ امریکہ مسٹر ٹرمپ ہیں وہ پی ایم موڈی کوئی یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس کو تو آپ ذرا بحال کروائیں اس کو ان سے کہہ کر پراگ سے کہہ کر اور بہت ساری ایسی چیزیں حتیٰ کہ میں نے دیکھا کہ کسی اور نے لکھا کہ جو راہل گاندی انہوں نے یہ کہا ہے کہ دراصل پراگ اگر وال کو اس لیے لیا گیا ہے کیونکہ یہ جو حکومت ہے اس وقت اس کو درے کہیں وہ الیکشن میں ہانا جائے تو جو ووٹرز ہیں اس کو بوسٹ کرنے کے لیے یا اس کو کھینچنے کے لیے پول کرنے کے لیے جو یہ ہو رہا ہے تو دیکھیں میں یہ سوچی تھی کہ اچھا ایسا ہے اگر تو باقی جتنے ٹیک کمپنیز ہیں ان سب پہ انڈینز ہیں تو کیا ان سب کو بھی اس لیے لگایا گیا ہے اور اتنا طاقت فرمن گیا ہے یہ اتنے طاقت ہے بھارت کے پاس کہ وہ پوری دنیا کے ٹیک کمپنیز پر ووٹ لینے کے لیے جو وہ اپنے لوگوں کو لگا دے تو کمال ہے بھائی پھر تو کمال ہے اچھا دوسری ایک میں آپ کو جو خبر بتانا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ ہم نے کچھ دن پہلے بات کی تھی اور وہ بات یہ تھی کہ بھارت نے پاکستان سے یہ کہا ہے کہ وہ اپنی ہمینیٹیرین ایڈ جو بھیجنا چاہتا ہے وہ پاکستان کے راستے بھیجنا چاہتا ہے تفصیل ہی ہم نے اس کے پر پروگرام کیا تھا اب ہوا کچھ یوں کہ پاکستان مان گیا ہے پاکستان نے گرین سگنل دے دیا لیکن اس میں میں نے آپ کو اس وقت بھی کہا تھا ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا پاکستان اس کی جو مٹیلٹیز ہیں ان کی اس طریقے سے کیسے ہوتی ہیں کہ پاکستان بھارت کے ٹرکوں کو ان کے ڈرائیورز سمیت اپنی زمین سے گزرنے دیتا ہے کیونکہ وہ پانچ ہزار سے زیادہ ٹرکس ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ کتنی ہزاروں میٹرک ٹرن جو ہے پچاس ہزار میٹرک ٹرن کتنا وہاں پہ گندوم اور ہمینیٹیرین ایڈ ہے تو یہ جو لوجسٹکس ہیں اور جو اس کے لئے سپورٹ چاہیے ٹائم کنزیومنگ ہے یعنی یہ نہیں ہے کہ ایک گھنٹے کے اندر سب ہو جائے گا تو وہی ہوا کہ پاکستان کی طرف سے میں دیکھ رہی تھی کہ ببلش ہو رہا ہے کچھ ایسا کہا جا رہا ہے کہ وہاں سے بھارت کے ٹرک سامان لے کر آئیں گے واگا بورڈر تک اور پھر یہاں پہ واگا بورڈر پہ انلوڈ کریں گے پاکستان کے اندر انلوڈ کر دیں گے سامان سارا اور پاکستان کے ٹرک وہ جو ساری ہمینیٹیرین ایڈ ہے وہ اپنے ٹرکس میں لوڈ کر کے یہاں سے یہاں کے پاکستان کے ڈرائیورز اس کو افغانستان تک لے کر جائیں گے اس کو پہنچ جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوجسٹکس ہیں وہ پاکستان کرے گا پروائیڈ کرے گا اور جو ایڈ ہے وہ بھارت کی طرف سے پروائیڈ کی جائے گی کہ بھارت کو اس پر ریزرویشنز ہو سکتی ہیں جو ابھی تک کہا جا رہا ہے میں دیکھ پڑھ رہی تھی میڈیا پر اس حوالے سے کہ یہ ایک یہ ریزرویشن ہے کہ کیا یہ ایڈ ساری کی ساری وہاں پر پہنچ پائے گی تو بہرحال یہاں پہ کرپشن گھپلے یہ سب کچھ ہوتے تو بہت ہیں ابھی دیکھ لیجئے وہ کرونا کے جو ہے وہ چالیس عرب کا نکل آیا ہے اس میں گھپلا کہا جا رہا ہے کرپشن کی گئی ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر ہم نے بات بھی کی تھی اس سے پہلے کام نہ ہو جائے یہاں پر نکال لی جائے کیونکہ یہاں پہ بھی ضرورت ہو سکتی ہے بڑی انفلیشن ہے تو چلیں کوئی بات نہیں یہ ایڈ کھانے کی غریب کو کہیں پر بھی مل جائے لیکن یہ تو بہرحال ایک مزاک کی بات ہے لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہی ہوں لیکن ایک تو یہ کہ پاکستان خود بھی وہاں پہ ایڈ بھیج رہا ہے تو یہ ایڈ تو بہرحال پوری کی پوری وہاں پر اس طریقے سے کہ وہاں پہ ایسے ادارے یو اینوں کے اور جو ہمینیٹیرین ایڈ کے لیے کام کریں وہ ہیں اگر ان تک جو ہے وہ پہنچنی ہے تو وہ تو پھر اس کے ذمہ دار ہیں وہ بلکل کہ بھئی ساری کی ساری ایڈ جو ان کے پاس ڈیٹیلز ہیں وہاں پر پہنچیں اور دوسری بات یہ کہ اس سے پاکستان کو ہاں یہ ضرور فائدہ ہو رہا ہے پاکستان اس سے یہ فائدہ اٹھا رہا ہے کہ جو لوجسٹکس پروائیڈ کرے گا اس کی پیمنٹ انڈیا کو دینی پڑے گی تو ظاہر ہے کہ یہ کافی بڑا ایک سیٹ اپ میں جو ہے پروائیڈ کرنی پڑے گی کہ اس میں جو ہے وہ ٹرک بھی ہیں اور جو لوگ ان کو لے کر جائیں گے اور اس کا سارا جو پیسہ ہے وہ بھارت کو اس سلسلے میں پے کرنا پڑے گا اور پھر ساری ایفرٹ جو ہے وہ پاکستان خود کرے گا تو یہ اس وقت تک ابھی تک اس کے مطالع خبریں یہ نظر آ رہا ہے اور اس کے نتیجے میں پاکستان کو ظاہر ہے کہ اس میں جو ہے وہ پیمنٹ ملے گی کہ جو یہ کرے گا انڈیا کو اس کے لیے وہ پی کرنا پڑے گا تو اس میں فائدہ تو ہو گیا پاکستان نے اپنا فائدہ اس میں دیکھ لیا لیکن میں نے آپ کو اسی وقت کہا تھا یہ بات آپ کو یاد ہوگی کہ یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کیا یہاں سے گزرنے کی اتنی بڑی تعداد میں بھارت کے ڈرائیورز اور ٹرک یہ جو ہے وہ وہاں تک جانے کے لیے اجازت مل پائے گی نہیں مل پائے گی اس میں مجھے نہیں پتا کہ کیا اس میں اتنی بڑی ایک ایکسرسائز ہے کہ کوئی کنٹری کیا سوچتا ہے کہ اس کے لیے کیا نقصان دے کیا فائدہ ماندے لیکن یہ ہے کہ ہم پاکستان جو ہے وہ تو خود وہاں پہ ہمانیٹیرین ایڈ پہنچا رہا ہے اور ہم نے تو ان کو اپنی حالت دیکھتے ہوئے ہمارے جو انفلیشن کے صورتحال ہے ہم نے کہا نہیں ہمارے لوگ بعد میں پہلے ہم افغانستان کے لیے پیکج کریں گے ہم نے اربوں روپے کا پیکج افغانستان کے لیے کیا ہے پاکستان کے لوگ جو ہیں ان کو تو مل لی جائے گا بچارے وہ رول کھل کے جو ہے وہ گزر جائے گی لیکن وہاں کے لوگوں کو تو ہم نے اربوں روپے کا پیکج دیا ہے یہ بھی یاد رکھیے گا تو یہ ہے سیچویشن اس وقت اور میں نے آپ کو جو ہے وہ اس کی اپڈیٹ دے دی جو تازہ ترین تھی اور آخر میں وہی ایک بات کہ ایڈوکیشن سائنس ٹیکنالوجی ان چیزوں پر انویسمنٹ ہوگی تو ایسی ہی آگے آپ کو فائدہ ملے گا اور اگر انویسمنٹ شدت پسندی پہ ہوگی دہشت گردی پہ ہوگی لوگوں کی ذہن سازی ایسی بنانے پہ ہوگی جن کو کچھ نظر نہ آئے صرف ایک اندھیرے کے سوا تو پھر آگے پھل پھول بھی اسی کے ملیں گے جو کہ ہمیں بہت درسے سے مل رہے ہیں اجازت دیجئے دوبارہ ملاقات ہوگی ٹیک کیا گوڈ بائی